سو آرائید گائز ویڈیو آج اپنے لوگ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ موٹو بدلوں کے ساتھ کافی زیادہ خطرناک ریم چیلنج اور گائز یہ ریم چیلنج اب تک کسی نے لوس انٹوس میں نہیں کیا ہوگا یار تو چلو سب سے پہلے تمہوں کو ریم دکھا دوں میں یہاں پر میں نے جو انا ڈرون شوڈ آن کر دیا اور ڈرون شوڈ آن کرنے کے بعد بھئی اپنے لوگ جو انا یہاں سے لائیں گے یہاں پہ اور یہ ریم سب سے بڑا ریم ہونے والا ہے لوس انٹوس کا بھائی صاحب اس سے پہلے کسی نے بھی اتنا لمبر چوڑا ریم پار نہیں کی ہوگا یہ دیکھو یہاں سے جو اپلا کو سٹنٹ ماننا جس کی جو سوپرکار ہے وہ سب سے اتا اوچھی جم مارے گی وہ کا جی جائے گی اور یہ جم نورمل نہیں ہونے والے یہاں سے جم مار کے اپن کو آنا ہے اس بوٹ کے اندر ہاں گائز صحیح صورہ اس بوٹ کے اندر آنا ہے اس بوٹ کو بھی پار کرنا ہے اور یہاں پر لینڈ ہو رہا جو بند ہے یہاں پر لینڈ ہوگا وہ جی جائے گا تو دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتا ہے تو چلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جلدی سے بھی جانے والے اپنے گسی تارام تو اللہ بیسٹ بھائی اوکے گائز تو سب سے بہلے جا رہے ہیں اپنے گسی تارام اور گسی تارام کی گاڑی دیکھو یار گسی تارام کی طرح نیلی گلر کی ہے تو چلو جلدی سٹارٹ کرو یار اپنی گاڑی کو ڈیٹ پائیں گے یا فی نہیں دیکھنا تو بنتا ہے نا گائز تو دیکھتے ہیں چلو اوکے گسی تارام کا فیدہ سپیڈ اور ریم چینج ہو گیا اوکے بھائی ساب اب جم پانے ہو لی بہت ہی خطرناک تو دیکھتے ہیں گسی تارام کے بائیک پہ جب کار پہ جو نائٹرو لگایا فی نہیں اور گسی تارام نے یہاں پہ سٹینڈ مار دیا اور تیری بھائی ساب گسی تارام مجھے لگتا ہے آپ پہ جیت گئے ہیں وہ بھائی ساب اب تک جو نہ اتنی لمبے سٹینڈ کسی نے بھی ماری اور گسی تارام یہاں پہ جیت چکے ہیں یہ دیکھو تم لوگ بھائی ساب گسی تارام کو نائٹرو کچھ زیادہ ڈمتار اور پار پھول تھا تو کونگر ایسی لیسن گسیتا ہے تو چلو گئیس یہاں پر گسی تارام تو جیت چکے ہیں بیٹ گئیس تم لوگوں نے اب پتلو بھائی اور پتلو بھائی کے لیے جوڑ دات تالیا بجا دو بھائی ساب پتلو بھائی کی گاڑی دیکھو یہ والی گاڑی جو اینا لو سنٹرز پر سب سے زیادہ مہنگی گاڑی مان جاتی ہے اور دیکھتے ہیں پتلو بھائی اس ریم کو جیت پائیں گے آپ انہیں اپنی سوپر ڈوپر کار سے ویسے تو قائز پتلو کی گاڑی بھی جو ہے کم نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھو تم لوگ گسی تارام سے بھی زیادہ اچھی کار رہی ہے اور بھائی سا پتلو جو ہے مجھے لگتا ہے جیت پائیں گے یا پھر نہیں اب لوگ کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ابھی بتاؤ چیٹنگ مت کرنا گائز تو لوگ جائے یار اسکیپ کر کر کے دیکھتے ہو بھائی اسکیپ کر کے کیوں دیکھتے ہیں اور پورا مجھے جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ لو اور یہاں پہ دیکھو ہے پتلو نے سٹنڈ مار دیا اور پتلو کی بھی سٹنڈ کافی زیادہ اچھی تھی اور پتلو کے گاڑی یہ کہ پانی بنے جانے چاہے اور لگتا ہے بھائی پانی مجھے نہیں لگتا ہے پتلو سے ریم میں جے تا ہے کیونکہ انگیوں لوگ کو لگتا check پتلو ریم میں جیتا ہے تو بھائی پھڑا فرسی یہ بلیکم میں اور یہ لیگاڑی بھی بہت اچھی ہے جان دران کے لیے تو دیکھتے ہیں جان دران کہاں سے چوری کر کے لائے یہ لیگاڑی کو اور جان دران کی پہفومنس کیا رہتی ہے بسے تو کائی جان دران جوانا کافی اچھی گاڑی دے کے آئے اب تک اتنے اچھی گاڑی سہادی کسی نہ لائی ہوگی غسی درام کے علاوہ تو دیکھتے ہیں یہاں پر جان دران کی گاڑی کی سپیڈ اور یہ دیکھو ایسے تو بھائی دو سو چلتے ہیں بھائی دو سو تیس اور موشت اوکے دو سو تیس پہنچ گئی ہے دیکھتے ہیں دو سو اکتیس پہنچ گئی اور کسی اکتیس بھی پہنچ گئی ہے چلو مجھے آگئے ابھی نائٹ رو مانے کے بات دیکھتے اس کی سپیڈ ہو بھائی تین سو ٹچ کر گئی یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے اور یہاں پر جان دران مجھے لگتا ہے جیدنے کے کافی جاتے نزدیک ہیں تو دیکھتے ہیں جان دران جید پہتے ہیں یا پھر نہیں بھائی صاحب یہ کیا جان دران کی گاڑی بھائی پانی میں چلی گئی واپس سے جان دران کی گاڑی بہت خطرنا کسمت پر تھی یار پر ان کی گاڑی کو مجھے لگتا ہے کرین سے ہی اٹھانا پڑے گا چلو بھائی جان دران کی گاڑی جو بند ہو چکی ابھی بری طریقے سے جان دران جو ہے نا اس ریم کو نہیں جیت پایا یار سوری جان دران تو چلو گائز یہاں پر بیٹھ چکا چنگم سر ابھی چنگم سر کے بات جو ہے نا گائز یہاں پر جانے والے وہ ہے گائز ڈاکٹر جھٹکا اور ڈاکٹر جھٹکا کے بات اپنا فیوریٹ موٹو تو دیکھتے ہیں موٹو کیا کمال دکھا پاتا ہے ویسے گائز یہاں پر چنگم سر کو دیکھو چلو بھائی چنگم سر کی گاڑی بھی لے گا چلتے ہیں اور چنگم سر کی گاڑی بھی نیچ لیول لگ رہی ہے یہ دیکھو سامنے کی طرف سے تو چلو چنگم سر بھگا دو اپنی گاڑی اور چنگم سر کی گاڑی بھائی جان کی گاڑی کے سپیڈ سے جو نا دو کلومیٹر ایشٹر چاہ رہی ہے یار تو دیکھتے ہیں یہاں پر بوشت کے بعد کیا حال ہوتا چنگم سر کی گاڑی کا اوکی تو بھائی چنگم سر نے بوشت تو کافی تکڑا مارا تو دیکھتے ہیں بوشت کے حساب سے چنگم سر اگل لکل باتیں ہیں یہاں پھر نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے بنے رویار ویڈیو کے ساتھ اور یہ گا گائز میں دیکھ رہا ہوں چنگم سر نے بھائی ازنی ریم کو پار کر لیا رہے کتن ناک چنگم سر بھائی صاحب چنگم سر کی گاڑی ابھی بھی ورک آن کنڈیشن میں چنگم سر کو لے گا چند ان کے فنشنگ لائنگ پر اور بھائی چنگم سر بھی یہاں پہ فنشنگ لائنگ پہ آفیشلی پہنچ چکے ہیں تو کانگریشلی چنگم سر تو چلو گائز یہاں پر جانے ہو لائے ڈاکٹر جھٹکا اور ڈاکٹر جھٹکا کے بعد جائیں گے بھائی اپنے ہاتھ ڈاکٹر جھٹکا کی گاڑی دیکھ لو بائی ڈاکٹر جھٹکا اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا نا تم نے ویسے کائی ڈاکٹر جھٹکا کی گاڑی یہ جیتے گی آپ انہیں مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتا دو چلو دیکھتے ڈاکٹر جھٹکا کیسی سپیڈ سے چلتے ہیں اور یہ کہ جھٹکا تھوڑی دیرے بیلنس ہو رہے ہیں بھائی صاحب ڈاکٹر جھٹکا کی گاڑی دیکھو کافی زیادہ سپیڈ فلی کر رہی ہے یہ تو 300 میٹر چار رہی ہے مجھے یقین ہے بھائی یہ اتنی سکیٹ سے جائے گی بھائی ڈاکٹر جھٹکا نے اپنی گاڑی کو ہلکا سا ہی نائٹرو دیا اور یہ دیکھو ڈاکٹر جھٹکا کی گاڑی کہاں جا رہی ہے ڈاکٹر جھٹکا نے بھائی نیچے گرنے کا ہی سوچ لیا تو دیکھتے ڈاکٹر جھٹکا کی چاہتے ہو congratulations بھائی اب تک جو نے یہاں پہ تین لوگ جیت چکے ہیں ایک ایک گھسی طرح ایک ڈاکٹر جھٹکا اور چنگم سر تو یہاں پتلو جیتا ہے یا فنی مجھے شاہر نہیں ہو اسے بھائی 100% بول نہیں سکتا ابھی جانے والے ہم وہ جس کا تمہیں بے سبری سنتے جاتا یعنی کی کا اس موٹو اور موٹو کی گاڑی بھائی موٹو کی طرح ہی ڈال ہے تو دیکھتے ہیں موٹو گاڑی میں اپنے آن تو نہیں رہے بھائی موٹو کیا اس ریم کو جیت پاتا ہے بھائی صاحب کوشن بہت ہے اور دیکھتے ہیں موٹو یہاں پہ سیمپلی جیت پائے گا یا فنی چلو کود آتے ہیں تو موٹو لیکل چکے اپنی گاڑی کو لے کر کے موٹو کی گاڑی بھی کافی زیادہ سپیڈ پہ ہے اوکے بھائی جیسے ٹریک چینج بھائی موٹو کی گاڑی 300 کلومیٹر پر آگے سپیڈ پہ گئی ہے اور اس کلومیٹر کی سپیڈ پہ جو نا ڈاکٹر جھٹکا کی بھی گاڑی آئی تھی تو دیکھتے ہیں موٹو یہاں پہ easily legal پایا گا یا فیر نہیں وہ کے بھائی یہ دیکھو موٹو کی گاڑی ہوئے میں تم لوگ لال کلر کی دکھ رہی ہوگی اور موٹو نے جو نا کافی جیادہ اچھا جم مارا بھائی یہ دیکھو اب تک ایسا جم کسی نے نہیں مارا بھائی سیدھا جو نا یہاں بھائی فینشنگ ٹریک کے پاس آکے موٹو رکھا ہے اور بھائی کسی ہم سے کافی خطرناک طریقے سے بغیر موٹو congratulations بھائی یہاں پر جو نا موٹو بھی جیت چکا ہے تو باز گائز یہاں پر جو نا ان سب کو مل چکے تویٹر لیجنڈر اور گائز یہ تویٹر فورچولن لیجنڈر جو ان سب کو جیت رہے کے خوشی میں ملی ہے تو کانگریچلے سے تو سب کو ابھی گائز پتلو جو نا جیت ہے آپ انہی کومنٹ کر کے بتایا یار کیا کر رہے ہو فڑا فڑ سے